ہیلو دوستوں بہت سے لوگ موبائل فون چارجر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چارجر کیسے 220 وولٹ AC کو 5 وولٹ میں بدل کے موبائل فون کو چارج کرتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چارجر بنانے کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ لگ بھگ کسی بھی موبائل فون کو چارج کر سکیں گے ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک چارجر کے اندر ہوتا کیا ہے ایک چارجر کیسے اتنے ہائی وولٹیج کو کم کر کے آپ کے موبائل فون کو چارج کرتا ہے تو دوستوں یہ سارے کمپوننٹس اور ان کی سکیمیٹک ریپیجنٹیشن ہیں جو کی میں آگے موبائل چارجر کی سرکٹ بنانے میں یوز کرنے جا رہا ہوں ان میں سے پہلا ہے ڈائیوڈ دوسرا ہے کیپاسٹرز جن میں کی دو پرکار کے کیپاسٹر ہے ایک ہے پولرائز کیپاسٹر ایک ہے بائپولر کیپاسٹر اور تیسرا ہے LM7805IC جو کی ایک وولٹیج ریگولیٹر IC ہے اور لاسٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو کی دو سو بیس وولٹ انپٹ کو بارہ وولٹ آؤٹپٹ میں بدلے گا تو ابھی جو آپ کے سکرین پہ ہے اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کی ایک پرکار کے کتنے کمپوننٹس میں موبائل چارجر کی سرکٹ بنانے میں یوز کرنے جا رہا ہوں تو ان میں چار ڈائیوڈز ہیں ایک پولرائز کیپاسٹر ہے دو بائپولر کیپاسٹر ہے ایک وولٹیج ریگولیٹر IC ہے جو کی IC نمبر ہے LM7805 اور ایک سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو کی دو سو بیس وولٹ AC کو بارہ وولٹ AC میں کنورٹ کرے گا تو یہ ہے موبائل چارجر سرکٹ کا اسکیمٹک ری پرجنٹیشن چلیے اب ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سرکٹ کام کیسے کرے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سو بیس وولٹ کی AC سپلائی ٹرانسفارمر پہ دی گئی ہے جو کی آگے چل کے بارہ وولٹ AC میں کنورٹ ہو رہی ہے اب بارہ وولٹ کی جو آؤٹپٹ ہے ٹرانسفارمر کی وہ فردر ہمارے بریج ریکٹیفائر سرکٹ کے لیے انپٹ کی طرح ورک کر رہی ہے تو اسے بریج ریکٹیفائر اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دو اوپوجیٹ کورنرز پہ ہم انپٹ دے رہے ہیں اور دو اوپوجیٹ کورنرز سے ہم آؤٹپٹ لے رہے ہیں تو اس میں ایک طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے لیے بریج کریٹ کر رہا ہے یہ بریج کے جیسا دیکھتا ہے اس لئے اسے بریج ریکٹیفائر کہتے ہیں اور بریج ریکٹیفائر کام کیسے کرتا ہے یہ AC کو DC میں کنورٹ کیسے کرتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں how a rectifier works تو چلیے اب ٹاپک پہ آتے ہیں تو ہم نے rectifier پہ input دینے تک کی بات کری تھی تو اب جو output signal rectifier سے نکلے گا وہ ایک pulsated DC signal ہوگا جو کی فردر 470 microfarad کا جو polarized capacitor وہاں پہ لگا ہوا ہے وہ اسے filter کرے گا filter کر کے further 0.1 microfarad capacitor کو دے گا جو کی bipolar capacitor ہے اگر اس میں کوئی بھی peaks یا fluctuation رہ گیا ہوگا اس 12 volt کے DC signal میں تو اسے وہ filter کر کے further LM7805 voltage regulator IC کو pass کر دے گا تو 7805 IC جو ہے وہ اس signal کو 5 volt میں بدل دے گا کیونکہ ہمیں 12 volt کی input ملے تھی اب 12 volt کا DC signal rectifier سے convert ہوا then ابھی ہمارے پاس 12 volt DC signal ہی ہے تو اب جب تک وہ 7805 IC کے طرف پاس نہیں ہوتا ہے تب تک وہ 5 volt میں نہیں بدلے گا تو جیسے ہی 7805 IC سے وہ signal پاس ہوتا ہے وہ 5 volt میں بدل جائے گا اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک 0.1 micro farad کا bipolar capacitor لگا رکھا ہے کیونکہ اگر اس میں بھی کوئی بائچانس کوئی fluctuation یا peaks اس signal میں رہ جاتا ہے تو یہاں پہ وہ filter ہو کے ایک pure regulated 5 volt DC output دے گا تو further ہم اس کو check کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے تو چلیے اب ہم اس کے ایک ایک اسکیمیٹک ریپریجنٹیشن والے کمپوننٹس کو اوریجنل کمپوننٹس سے ریپلیس کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو یہ اور بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے تو یہ bridge rectifier circuit ہے جو کی چار ڈائیوڈ سے مل کے بنا ہوا ہے ان میں آپ کو polarity کا کافی دھیان رکھنا ہے کہ ان کے negative اور positive terminals آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں بلکل ویسے ہی آپ کو جوڑنا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں input اور output آپ کو اسی جگہ سے رہنا ہے جہاں سے کہ یہ ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے نہیں تو آپ کا rectifier کام نہیں کرے گا تو چلیے اب باقی کمپوننٹس کو بھی کنیکٹ کیا جائے تو یہاں پہ پہلے transform میں کنیکٹ کرتے ہیں پھر 470 میکرو فیراد کی جو کپسٹر ہے وہ کنیکٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ میں circuit میں تھوڑا changes لہا رہا ہوں یاد رکھیں میں circuit میں changes لہا رہا ہوں connections میں کوئی changes نہیں اس کے بعد LM7805 voltage regulator IC اس کے بعد bipolar capacitor پھر ایک bipolar capacitor output terminal کے سائٹ پہ اور circuit کمپلیٹ ہو گئی تو دوستو میں نے یہاں پہ 220 volt کا IC supply transformer کے end پہ connect کیا ہے اور output پہ DC voltmeter connect کیا ہے حالانکہ یہ diagrammatic representation ہے بات آپ اسے originally بھی multimeter کمپلیٹ 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 ہو چکا ہے لیکن لیکن ابھی آپ کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہوگی کہ اس دو open terminal سے آپ اپنے mobile phone کو کیسے charge کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو connector جب رہے گی تو یہ آپ کے سامنے جو دکھایا گیا یہ usb a type female connector ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس connector میں آپ چار wires ملیں گے black green white and red تو یہاں پر ہمارا کام صرف black and red wires ہے green and white wire کا یہاں پر کوئی use نہیں ہے اسے آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ data transfer کے لئے use کیا جاتا ہے تو اب black and red wire circuit پر connect کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے black and red wire circuit پر connect کر دیا ہے red wire دھیان رہے کہ وہ plus 5 volt پر connect ہو اور black wire 0 volt پر یعنی کہ ground جس کو ہم نے consider کیا ہے تو اس کو charge کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس female type usb نہیں ہے تو اس کے لئے دوسرا وقلب ہے usb micro b type mail connector جو کہ آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے آپ اگر دوسرا وقت پس رہنے دینے رہنے یا آپ اسے cut بھی کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں گے کیسے circuit میں کیسے connect کیا جائے تو similarly جیسے ہم نے پہلے والے کو کیا تھے اسی طرح ہم red کو positive part سے جوڑیں گے اور black کو negative part سے تو اب آپ circuit تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نئے آنے والے ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں